جامعہ تو رشیب کے ملک و قوم کے لئے خدمات کو تعلیمی خدمات کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اوپر راج کے اس ماحول میں ایک شما کی معنی ہے اور یہاں آ کر ایک احساس ہوتا ہے تسلیل دل کو ملتی ہے ہزاروں کی تعداد میں یہاں جو بچے زیر تعلیم ہیں ان کے چہروں پر جو تقوی کے اثارات ہیں جو سنجیدگی ہے جو مطانت ہے جو ڈسپلن ہیں جو سپائی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک تعصب اور نفرت کی بجائے امت کا ایک تصور ہے اس جامعہ کا یہ خصوصیت ہے کہ یہاں ایک طالب علم مسلمان ہے اور کہتے ہیں کہ ہمارا نام تو اللہ نے مسلمان رکھے اور امت ہے تو یہ جو امت ہی ہونے کا ایک طاقتور تصور ہے وہ اس جامعہ میں ہمیں ملتے ہیں اور یہاں کی جو آساتذہ ہے اس سے ملتے ہیں تو ہمیں نہیں لگتا ہے کہ یہ ان کا جو ویجن ہے وہ انورسٹی کی کسی پروپیسر یا کسی پیشڈی ڈاکٹر سے کم ہے الحمدللہ ایک طرف اگر علم اور تقویٰ کے اچھے نمونی یہاں موجود ہیں تو دوسرے طرف یہاں کے طلبہ اور اساتذہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کو لیڈ کرنا اور خاص کر پاکستان کے نظام کو چلانے کے لیے لوگوں کو تیار کرنے کا بیڑا حضرت مفتی صاحب نے جو اٹھایا ہے تو ہمارے دعائیں کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ حضرت مفتی صاحب سے مل کر ایک اوسر ہے ملتا ہے کہ چلیں ہمارے دعائیں بائیں جانب ایسے بذرگ لوگ موجود ہیں جن کے دعائیں بھی اور جن کے مشاورت ہمارے لئے بہت زیادہ کارامد ہے کوئی تو ہے جو قوم کی امیدوں کا مرکز ہے الحمدللہ آخری سوال آپ سے یہ ہوگا جیٹی آر میڈیا ہوس جامعہ تو رشید کا ترجمان بھی ہے اور جو بھی اہم ایشو ہوتا ہے اس پر آواز اٹھاتا ہے اس کی جو پوسٹ ہوتی ہیں لاکھوں کی تعداد میں پڑھی جاتی ہیں ہزاروں کی تعداد میں شیئر ہوتی ہیں اور اسی طرح ویڈیو کلیپ کے جیٹی آر میڈیا ہوس کی سرگھر میں کوئی کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں یہ جو میڈیا ہے آپ کے ایک ڈسکشن ہے کہ ایٹم بم زیارت طاقتور ہے یا میڈیا تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ ایٹم بم کے ذریعے تو انسان کو آپ جلا سکتے ہیں لیکن ان کی دماغ اور ان کی دل کو فتح نہیں کر سکتے ہیں تو یہ میڈیا کے طاقت ہے جس کے بنیاد پر آپ دل کو فتح کر سکتے ہیں ان کی عقل کو اپیل کر سکتے ہیں ضمیر کو بیدار کر سکتے ہیں ان کے سوچ کو تبدیل کر سکتے ہیں تو یہ جو میڈیا اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں ان سے یہی توقع ہے کہ دنیا کی رہنمائی کرے اور خاص کر مسلمان اومت کو صحیح راستہ بتانے میں اپنی ذمہ داری ادا کرے تو یہ قطرہ قطرہ میشہ ودریا انشاءاللہ یہ آج ایک چھوٹا کام نظر آتا ہے لیکن جس طرح اللہ تعالیٰ ایک قطرے سے سمندر بناتا ہے ایک بیچ سے پودا اور پودے پر پھر پول آتے ہیں پھر پل لگتا ہے تو اسی طرح انشاءاللہ یہ چھوٹا سا ادارہ اب نہیں ہے یہ ایک پوری اومت مسلمے کے لیے ایک شجرہ سا ادار بنے گا انشاءاللہ دارہ کیا